اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ہے تیرہ جنوری دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا اس ویڈیو کے اندر سعودی عرب سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نصفی کام سعودی عرب نے بڑا اعلان کر دیے ہے کہ اگر ایران ایٹم بم بنائے گا تو پھر سعودی عرب بھی بنائے گا اس حوالے سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے اور مصر کے درمیان مختلف طرح کے دفاعی شعبوں میں اتفاق ہوا ہے اور مصر جو مشرق وستہ کے اندر ایک بڑی فوج رکھتا ہے مصر اور سعودی عربے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایران کے بڑھتے ہوئے جارہانہ ازائم کے خلاف متحد ہو چکے ہیں اگرچہ ناظرین اکرام خبریں یہ بھی ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان پسے پردہ مختلف چیزوں میں رابطیں چل رہے ہیں اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بھی بحال ہونے کی امید کی جا رہی ہیں لیکن ناظرین اکرام دوسری طرف خبریں ہیں کہ یمن سے دوبارہ حوسیوں کے حملے شروع ہو چکے ہیں اور حوسیوں نے یمن کے اندر جو یمنی حکومت ہے اس پر اٹیک شروع کیے ہیں اور اسی طرح سے یمن سے سعودی عرب کے خلاف بھی حملوں کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے ملک کے اوپر بھی حملے ہو سکتے ہیں سعودی عرب کی فوجیں پچھلے سات آٹھ سالوں سے یمن کی جنگ لڑ رہی ہیں لیکن ابھی تک وہ جنگ نہیں جیت سکی ہیں اب ناظرین اکرام خبریں آ رہی ہیں کہ ایران تیزی سے ایٹم بم بنا رہا ہے جب سے امریکہ یورپ کے ساتھ ایران کی جہری ڈیل ناکام ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے بڑے پیمانے پر جو یورینیم کی افزودگی ہے وہ شروع کر رکھی ہے اور خبریں یہ ہیں کہ ایران کے پاس نوے فیصد تک ایٹم بم بنانے والا جو مواد ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اور ایران آنے والے ایک دو سالوں کے اندر ایٹمی دھماکے بھی کر سکتا ہے اس حوالے سے ایک رائے تو یہ بھی موجود ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہیں پہلے سے ان کے پاس اس کے تجربے بھی ہو چکے ہیں لیکن بہرحال ابھی تک اعلانیا کوئی ایٹمی تجربہ ایران نے نہیں کیا ہے لیکن ناظرین اکرام روس کے ساتھ سعودی عرب کے بڑے پرانے تعلقات ہیں اور روس کی مدد سے سعودی عرب کے اندر بتایا جاتا ہے خفیہ نکلئر پاور پلانٹس موجود ہیں اور حال ہی میں جو دسمبر کے پہلے ہفتے میں چینی صدر شیجن پنگ نے دورہ کیا ہے سعودی عرب کا اس دورے کے دوران بھی جو چائنہ ہے اس نے اتفاق کیا ہے کہ ہم سعودی عرب کو پرامن نکلئر توانائی میں مدد دیں گے تو محمد بن سلمان کا جو ویجن 2030 ہے اس کے تحتے سعودی عرب چاہتا ہے کہ ہم دفاع میں خودکفیل ہوں ہمارے ملک میں اسلحہ تیار ہو ہم ایران کے مقابلے میں پیچھے نہ رہیں تو اب خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ اگر ایران کو ایٹم بم بنانے سے نہیں رکا گیا تو پھر ہم بھی ایٹم بم بنانے سے نہیں رکیں گے عربوں کے پاس بھی ایٹم بم ہونا چاہیے اور ہم اپنا ایٹم بم بنائیں گے اور دنیا میں اپنے آپ کو جو دفاعی طور پر محفوظ ہے وہ بنائیں گے آپ جانتے ہیں پاکستان کا جو ایٹمی پروگام ہے اس حوالے سے جو مختلف طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ شاہ فیصل کے زمانے میں پاکستان کو ایٹم بم بنانے کے لیے سعودی عرب نے بھرپور مدد اور سپورٹ کی تھی اسی طرح سے لیبیا کے جو مامر کا زافی تھے انہوں نے پاکستان کو ایٹم بم بنانے میں مدد دی تھی اور مختلف عرب ملکوں نے خوب پیسہ دیا تھا اور پاکستان کا جو نیوکلئر پروگام ہے یہ ایٹمی پروگام ہے یہ صرف پاکستان کی حفاظت اور دفاع کے لیے نہیں ہے یہ بلکہ ہرمین شریفین اور سعودی عرب اور باقی عرب دوست ملکوں کے لیے بھی یہ ایٹمی پروگام ہے تو بھارہ لازمین کرام سعودی عرب کے حوالے سے اب بھی بعض مغربی ذرائع ابلاغ پر یہ چیزیں ہیں کہ سعودی عرب بھی ایٹم بم رکھتے ہیں اور ایٹمی پروگام تیزی سے بڑھا رہا ہے بھارہ لازمین کرام ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے سعودی عرب سے یہ خبر ہے کہ سعودی عرب نے ایک تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لیے جو مختلف طرح کی نئی چیزیں ہیں وہ متعارف کروائی ہیں ان میں ناظرین کرام ڈیجیٹل انداز میں حج رومرہ کو آسان کیا جا رہا ہے اور اس کے ویزوں میں آسانی پیدا کی جا رہی ہے اسی طرح سے ایک اور خبر ہے میرے سامنے جو عربیہ پر نشر ہوئی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مختلف شعبوں کے لیے دو سو پچپن سعودی خواتین کو بھرتی کیا گیا ہے مختلف شعبوں کے لیے دو سو پچپن سعودی خواتین کو سیکیورٹی کے لیے بھرتی کیا گیا ہے اب اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ مختلف شعبوں میں کوالیفائی کرنے والی خواتین کا یہ چوتھا بیچ ہے جس میں تربیت پانے والی جو خواتین ہیں یہ سفارتی سلامتی کے خصوصی دستوں اور حج اور عمرہ کے سیکیورٹی امور کے دستوں کے لیے بھرتی ہونے والی خواتین ہیں یعنی جو مکہ مکرمہ کے اندر مدینہ منورہ کے اندر حج اور عمرے کے لیے خواتین کی سیکیورٹی کے دستیں ہیں ان میں ان دو سو پچپن خواتین کو استعمال میں لائے جائے گا سعودی عرب کے اندر تیزی سے خواتین کو روزگار دینے کے مواقعوں میں اضافہ ہو رہا ہے سعودی عرب کے اندر پہلی مرتبہ سعودی فوج میں بھی عورتوں کو لڑکیوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے اسی طرح سے نفسین کرام سعودی عرب کے اندر جو مختلف ہے پرائیوٹ ادارے ہیں ان میں بھی لڑکیوں کو عورتوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے اور خواتین کو لے کر جو سعودی عرب پر مختلف طرح کے جو تنقیدیں تھیں ان کو سعودی عرب نے ایک طرح سے ختم کیا ہے اور سعودی عرب کے اندر اب خواتین کو بہت سے معاملات میں لڑکیوں کو بہت سے معاملات میں ازادی ملی ہے مثلا یہ میرے سامنے الہربیہ کی ایک اور رپورٹ ہے اس کو آپ دیکھیں اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر خواتین کا بین الاقوامی فٹبال ٹورنمنٹ جاری ہے اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر فسٹ الیون اے سائٹ انٹرنیشنل وومن فٹبال ٹورنمنٹ جاری ہے جس میں مختلف ملک شریک ہیں اور اسی طرح سے سعودی عرب کی جو فٹبال کی خواتین کی ٹیم ہے وہ بھی اس کے اندر حصہ لے رہی ہے تو خواتین کے معاملے میں سعودی عرب نے کافی آزادیاں دی ہیں اور کافی پبندیاں ختم کی ہیں جس پر دنیا بھر سے جو علماء کرام ہیں یا مختلف طبقہ سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں وہ تنقید بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن سعودی عرب یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے اور ہمارے اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا ہے ایک طرف ہے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت ہے جو خواتین کو اسلامی تعلیمات کی وجہ سے مختلف طرح کی پابندیوں کی زد میں لارہی ہے تو دوسری طرف سعودی عرب ہے جو خواتین کو اس قدر آزادی دے رہا ہے کہ فٹبال کے میچ بھی اب خواتین کھیل سکتی ہیں اور بڑے بڑے جو شعبیں ہیں ان کے اندر بھی خواتین کو بھرتی گیا جا رہا ہے ایک اور خبر ناسوین اکرام آپ کے سامنے رکھیں گے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ ہے اور اس طرح کے واقعات عموماً دیکھنے کو ملتے بھی ہیں اگرچہ سعودی عرب کے لوگوں کے بارے میں بڑے متضاد قسم کے دعوے بھی ہوتے ہیں اور عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب کے جو شہری ہیں وہ مزاجن کافی ترش ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے مزاجوں میں بڑا اختلاف ہوتا ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے جو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہیں اس کے اندر ناسوین اکرام دیکھا جا سکتا ہے ایک سعودی عرب کے تقریباً ساٹھ یا ستر سالہ بڑے شخص ہیں بزرگ ہیں یہ مسجد نبی کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں عمرہ اور حج کے لیے چونکہ عام طور پر جو پاکستانی ہیں دنیا بھر سے مسلمان ہیں وہ آتے جاتے ہیں تو جو عمرہ ظاہر ہیں ایک عمرہ ظاہر جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ وہاں مسجد نبی کے اندر لیٹا ہوئے ہیں کہ اسے سردی لگتی ہے تو سوئے ہوئے ایک پاکستانی ظاہر کے اوپر جو بزرگ ہیں سعودی عرب کے ستر سالہ انہوں نے اپنی چادر اپنے آپ اپنے اوپر سے اتار کر وہ اس نوجوان کو دھاپ دی تاکہ وہ سویا ہوا ہے تو وہ اپنی جو نیند ہے کم از کم اپوری کر لے اس میں خلل نائے اب یہ ویڈیو ناظرین اکرام خوب وائرل ہو رہی ہے کہ ایک بوڑے پاکستانی نے ایک بوڑے سعودی شہری نے ستر سالہ بوڑے شہری نے اپنی چادر اتار کر اپنے پاس سوئے ہوئے پاکستانی کو اڑھا دی ہے تو یہ ناظرین اکرام اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام کے اندر نہ صرف صلح رحمی ہے بلکہ اسلام کے اندر جو چیز آپ کو پسند ہے اپنی چیز دوسروں کو دینی ہے آپ نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی ہوگی لَن تَنَا لُلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ یعنی جو نیکی ہے اللہ رب العزت کے مطابق اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے جو نیکی ہے وہ جو اصل نیکی ہے وہ اس وقت ہوگی کہ جب آپ اپنی پسندیدہ چیز اپنے دوسروں کو دیں تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بقاعدہ ہدایہ اور توفوں کے حوالے سے کہا کہ تہاد دو تہاب اور اسی طرح سے مجلس کے اندر جگہ چھوڑ دیں اپنے بھائیوں کے لیے اور کشادگی اختیار کریں اور وسط زرفی کا مظاہرہ کریں بہمی الفت اور محبت کا اظہار کریں اگرچہ ملک الگ ہیں سرحدیں الگ ہیں لیکن ایمان کی جو سرحد ہے اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر بسنے والے سارے مسلمان بھائی ہیں تو یہ واقعہ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہے اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ سعودی ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے مختلفے جو اسلام ہے کلمہ طیبہ ہے یہ آپس میں مسلمانوں کو جھوڑتے ہیں یہ اب تک کی اہم ڈیویلیمنٹ تھی سعودی رب کے حوالے سے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں